السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے احوال اولیاء اللہ اور ایک خیائت ہے کہ جب حضرت دعوت عجمی کو دفنانے لے گئے تو آپ کی قبر میں ریحان کا فرش کیا ہوا تھا ان کے دفنانے والے نے ان میں سے سات شاخیں نکال لی اور ان کے پاس ستر روز تک تروتازہ رہے لوگ انہیں آ کر دیکھتے تھے اور تاجب کرتے تھے پھر اس شخص سے امیر نے لے لی اور ان کے پاس سے گائب ہو گئی معلوم نہیں کہاں گئے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خلفاریاں مسکینیاں کو خواب میں دیکھا میں نے کہا مرحبا اے مسکینہ کہا خبردار خبردار اب تم مسکنت جاتی رہی اور امارت آ گئی میں نے کہا تجھے مبارک ہو کہا کیا پوچھتے ہو اس کا حال جس کے واسے ساری جنت مباہ ہو گئی میں نے کہا کس سبب سے کہا مجلس ذکر کی سبب سے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو العباس حرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بات سیاحت میں پتروں سے ضرورتا استنجا کیا کرتا تھا ایک دن ایک پتر اٹھایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ خدا کے لئے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے استنجا نہ کر میں نے دوسرا اٹھایا اس نے بھی یہی کہا اس وقت مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آیا اور میں نے ایک پتر کو اٹھا کر کہا کہ مجھ کو اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھ سے پاکی کروں اور یہ تیرے واسطے بھی بہتر ہے آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بائی کو مکہ معظمہ چھوڑ کر مصر آیا پھر اس کے بعد انہوں نے میرے پاس پہنچ کر سلام کیا میں انہیں دیکھ کر ہش ہوا انہوں نے کہا بائی میں بھوکا ہوں میں نے کہا بائی جان میرے پاس کچھ نہیں ہے نہ میں قصب کروں نہ کسی سے کچھ مانگوں میں یہ کلام پورا بھی نہ کر سکا تھا کہ گھر کی کڑکی میں سے ایک بڑا پرندہ داخل ہوا اور ایک بڑا کرات میری گود میں ڈال گیا میں نے اسے اٹھا کر ان کے لئے کوئی چیز خری دی جسے انہوں نے کہا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ